موسیقی پچھلے ہفتے آرکائیوز ہال ایج ہند کو دی تیسری عالمی کانفرنس منقد ہوئی اس کانفرنس اج ہند کو زبان دی مختلف کتابہ دے سٹرالز لگائے گئے اس دن نال نال قدیم روائیتی برتنہ دے دستکاری دی مختلف اقسام رکھی گئیا جڑی خواتین و حضرات دی خصوصی توجہ دا مرکز بڑھیا رہیا اس کانفرنس تا مقصد ہند کو دیگر زبانہ دی ترقی دے ذریعے یک جہتی تا فروغ ہے زبان کوئی بھی ہوئے چھوٹی یا بڑی نہیں ہوندی بلکہ اس تے بولنے والے گھٹ یا زیادہ ہوندے نے اس کانفرنس اچ اندرونے ملک تے بیرونے ملک مہمان شرکانے شرکت کی تھی تے مکالے پڑے حکومتی سطح تے سپیکر اسد کیسر صاحب تے دیگر سینئر وزرانے شرکت کی تھی تے آپ نے خیالات تا اظہار کی تا ناظرین اکرام جیسا تک عالمی کانفرنس تا تعلق ہے جیڑی کے بیس سی بائیس نومبر تک پشاور دکار پر اسی بنیادی غیت تیز دا بنیادی مقصد دے وے کہ ان کو دے نال نال دیگر جیڑی پاکستانی زبانہ ہون انہ دے عدب تنہ دے ثقافت نہ صرف اس نو محفوظ کیتا جاوے بلکہ اسی ترویج بھی کیتی جاوے ہند کو عالمی کانفرنس دے پسمنزہ دے گا یقیناً کئی عباب جائے ان کے جڑے ملکہ عزیز سی تشریف لے کے آئے ہیں مختلف حصہ سی تے برونی ممالک سے بھی ساڑھے کئی مددبین جڑے ہیں تے او تشریف لے کے آئے ہیں ایک خصوصی گال جیڑی یقیناً سے آپ نے ناظرین تک پہنچانا چاہنا ہے وہ اے وے کہ حلیل توکار ترکی دی شخصیت ان تے ترکی دے ایک عدبی شخصیت ان انہوں نے ہند کو گریمر دے آئے انہوں نے اپنی کتاب لکھیے تے گندارہ ان کو بورڈ دے ازازے کہ اس نے اس کتاب نو چھاپاوے اسی طریقے انہوں نے انٹر کلچر پاکستان ازائی جاہ ہند کو ریجن نے او انور دل صاحب ڈاکٹر انور دل ان امریکہ دے کارن آل دو کی او پاکستانی شخصیت انہوں نے اپنے باز دینا انہوں نے تعلق ہے لیکن انہوں نے انتہائی پائے تی محقق تیتو دے انہوں نے یہ کتاب بزارتے خود گندارہ ان کو بورڈ نے تے گندارہ ان کو اکیڈمی نے چھاپی ہے نہ صرف اے دو کتابان کے جیڑیاں اس سوائے دنال انتہائی اہم ہن کے برونی ملک بیٹھے احباب جیڑے انہوں نے ایک کتاب پہ لکھ دیں دے چھاپ دیں اس طریقے نا ایک پروفیسر ریرس ہن جیڑے ساڑی اس کانفرنس کا شریک ہوئے انتے انہوں نے تعلق جرمنی دنال ہے انہوں نے بالخصوص جڑا دے چسپی دا موضوع ہے انڈو پاکستان بالخصوص تے ساؤتھ ایشیر کا جڑی اسلامی تحریک کر رہی ہیں انہوں نے موضوع ہے تو اس سوائے دنال انہوں نے تحقیق جڑی ہے تو وہ بھی موجود ہے وہ بھی اس کانفرنس کا تشریف لیا ہے تو انہوں نے کل اپنا مکالہ بھی پڑھا ہے تو سوائے دنال جڑے سوالو جواب دی نشست ہو ساگدی وہ بھی اس جگہ جو تے مناکت کیتی گئی یقینین کانفرنس کوئی بھی ہوئے کسی بھی زبان دے واہ دنال ہوئے علمی موضوع ہوئے ازاد بھی موضوع ہوئے اس دی بنیاد دے ہوندی ہے کہ جے کچھ پہ ہوندہ ہے نہ صرف اسے اتنظر لکھی جاوے جے کچھ کیتا جا ساگدہ ہوئے اسے اتنظر لکھی جاوے تو انہوں نے ربط انہوں نے تعلق ماضی دے انہوں نے تحقیق انہوں نے جڑا جاوے کہ جڑیاں ہو چکیا ہونے اس کے بعد جب میں ہندکو زبان سکھنے لگا ہوں تو مجھے یہ پتا چلا کہ ہندکو کی باقاعدہ کرمر نہیں ہے ایک نیار صاحب مرحوم کی کرمر جو ہندکو زبان میں ہے وہ تو ہمارے لئے بخصوص اجنبیوں کے لئے ناکافی ہے اور پھر اس طرح سے میں نے سوچا کہ اگر اس زبان کی ترقی چاہیے تو اس کی مکمل ایک کرمر تیار کی جائے پھر میں ہندکو گرمر لکھنے لگا ہوں اصلاح میں زبان شناس ہوں تو جس زبانوں بھی میں بخنا تو زبان شناس تھی نظر ہندی ہے ہندے نال بخنا ہوں اس لئے میں گرمر اور زبان کی جو جری تبدیلیاں ہیں انہ دے باریج کام کرنا چونکہ یہ کانفرنس ہندکو اور دیگر زبان زبان و عدد کی یقجہتی اور ثقافت کے حوالے سے ہے تو میں اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گی گندارہ ہندکو اکیڈمی کو جنہوں نے یہ ایک بڑا کانفرنس مراقبت کیا اور پاکستان کی تمام زبانوں کو ایک ہونے کا موقع دیا آپس میں سمجھنے سمجھانے کا موقع دیا اپنے پوائنٹ اف یو اپنے نقطہ نظر ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کا موقع دیا اور دوسری بات یہ کہ ہمیں زبانوں سے واقفیت اور زبانوں کے ذریعے عدب سے واقفیت اور عدب کے ذریعے ایک دوسری علاقوں کی ثقافت سے واقفیت کا موقع ملا کانفرنس مقصد ہے کہ ہن کو زبان عدب ثقافت دی ترقی دیتی جوے پاکستان دی چھویں بڑی زبان ہے تے خیبر پختنخواد دی دوسری بڑی زبان ہے تے ایزی اہمیت دی احساس دلمانے دی خاطر اتینو عالمی کانفرنسہ منقل کیتی گئی ہیں یہ دنال سارای مقصد ہے کہ ہن کو دنال نال باقی پاکستان دیا زبانہ تے ثقافتوں نے بھی ترقی دیتی جوے تاکہ ساڑے درمیان یک جہتی دا فروغ ہوئے ساڑے درمیان خوشالی دا فروغ ہوئے کیونکہ جو دوسری یک جاو سی ہے ایک قوم دیا سی اتنا تے پاکستان دی قومی زبان اردو ہے ساڑی اس قومی زبان آلوی بڑا تعلق ہے ساڑیاں ساریاں جنیاں پاکستانیاں علاقائی زبانہ ہون یہ جڑی ہوئے ہیں ایک دوسری دنال انہ دا تعلق ہند آریائی زبان دنال ہے اسی خاطر اسی ایک دوسرے نو زبانہ نو کمیونکیٹ کر لینے ہیں بغیر مترجم دے میں تو سی پنجاب جانا ہواں سندھ جانا ہواں بلوچستان جانا ہواں میں گلدگ بلدستان جانا ہواں یا کشمیر جانا ہواں میں اپنی ان کو بولنا ہواں تو میری زبان نو سمجھ دیں انہی کہنے کہ تکے کہنا پیمے میں پانی مانگنا ہواں تا انہوں پانی دیں دیں پانی دے بدلے منو دودھ یا اور کچھ چیز نہیں پیش کر دے اس تعلق دی وجہ نو ایک دوسرے نو تعلق ہے سانے اسی ایک پیش پہ کرنے ہیں کہ جس طرح پیشور دی سرزمین نے پوری قوم انہوں نے شہید بچے انہیں یک جا کیتا ہے اسی طرح اسی اے عظم لائے کے اٹھے ہیں کہ اسی سارے ایک کام قوم دے لے آدنر بھی ایک کام اسی زبانہ دے لے آدنر بھی ایک کام ساری زبانہ درمیان جڑے اشترا کے انہوں نے تلاش کرنا چاہید ہے او لوگ جڑے اختلاف انہوں تلاش کردیں اسی کہنے اختلاف دی وجہ تو اسی اتفاق انہوں تلاش کرو یہ سارا سفر جانے اتفاق دا سفر جاری ہے انشاءاللہ وہ جاری رہ ساتھ میں پیشور سے تعلق رکھ لیا تو ان کو تیسری عالمی کانسل سے اٹین کرنے سے آئیا تو میں تو بہت فخر محضوب پہ ہوندہ پہ ہے تو بہت خوشی بھی ہوندی پہ یہ کہ اسی سے اکٹھے ہوئیا تو پڑے لکھے لوگ سارے دیکھنے تو ملیں تو بہت لوگ انہوں نے بہت خوشی ہوندی پہ یہ بہت فخر ہوندہ پہ ہے تو میں چانی ہا کہ وقت بھی وجہ کانسل ہون تو یہ سمینار ہوندی کہ اسی مل سکلیں تو آپ اپنی زبان میں سے کچھ کر سکلیں میرا ناں ڈاکٹر شفاق مند خانے میں ریپورٹ ہوں اس عالمی کانفرنس اندکو کانفرنس وچ شرکت آستے آیا اور بہت خوشی ہوئی ہے ایتھے در لوگان دا جذبہ دیکھ کے اندکو دے فروغ آستے جو کام کر رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اندکو دے فروغ آستے جو کام کر رہے ہیں موسیقی 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 رکھ دیاں بہت مل دیاں ساڑھے کلچرز بھی آپ اسی طرح اگوے دینل پھلہ ہر پر ہوئے ہیں جس طرح ایک پھلہ دہار دیکھ دیو جس طرح اوزشکار مختلف پھل ہون دین ایک اچھا رنگ پیش کر دین اسی طرح ساڑھے کلچرز بھی باگی جڑے کلچرز سوبیچ وہ اسی طرح ایک پھلہ دے گلدس سے دا اس حابے اس سلسج ان کو جڑی ہے اسنو پریزر کرنے سے باگی زبانوں پریزر کرنے سے گندھارہ ان کو اکیڈمی دا قیام کیونکہ اس سال عملیج آ چک ہے اسی پیدا کرنے ہاں کہ جتنے بھی اس دبانے دے کلچرز ہیں انہوں سب وہ اسی کٹھا اور طریقے تے پریزرویشن دے جڑے سائنٹیفک حصول لن لنگویسٹک دے جڑے سائنٹیفک حصول لن باگی جڑے کلچر پریزوریشن دے جڑے سائنٹیفک حصول لن اسی انہوں دے مطابق اپ یہ کوشیاں پہ کرنے ہاں انشاءاللہ ساڑی ایک کوشیاں ضرور کامیاب ہو سنے میں ہن کو سپیکنگا ج دیگر ممالک جو بھی مندوبین آئین اپنے ملکی جڑے ساڑے بہت زیادہ پڑے لکھے لوگوں جڑے ہند کو سپیکنگوں ہن جنا دی ماں بولی ہند کو ہوئے او بھی سب شریکن بہت اچھے اچھے مکالے سوننے چھ ملن تے منو بہت خوشی ہے میں چاڑی آنکے اس طرح دے کانفرنسا ہون دیا رہا ہن تے میری ہند کو پروان چڑ دی روے ساڑے پشاور دی ہسٹری دے اندر کے ان کو کمیونٹی نو اپنے آپ نو ایکسپریس کرنے دا موقع مل رہا ہے در جدو ایکسپریشن ہو سی تے انشاءاللہ کانفرنٹیشن یا کوئی اس قسم دی چیز اس نو بندہ ایوائیڈ کر ساگ دے کیونکہ اسے مختلف جہتہ نے ساڑی کلچر ہند کو کمیونٹی دی ساڑے کمیونٹی دے لوگ کس طریقے سی انہوں انہوں انہ دی کے خواہشات نے انہ دے کے اوبجیکٹیوز نے تے انہوں پراپرلی موبیلائز کرنا اکٹھا کرنا تے انہوں قومی دھارے دے اندر اپنا ایک پوزیٹیو رول پلے کرنے وسے تیار کرنا اس قسم دی گیدرنگز ایک بیستہ کام کر ساگ دیئے